اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد شرافت ایسی کے لقب نجیب شرافت ایسی کے لقب نجیب امام ایسا کے لقب رہبت علم ایسا کے لقب عالم مرد مجاہد ایسا کے لقب فقیب آپ ذرا محسوس کیجئے اگر دو چار بولیں گے تو بڑا افسوس ہوگا گوری خالصہ میں اس لیے کہ ما شاء اللہ کئی سال سے آپ کے منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری دے رہا ہوں اور خدا کے قسم کیا خوصورت شب ہے آج کی شب سمانہ جناب بی بی سمانہ خاتون کی آغوش رشک وادی ایمن بنی ہوئی ہے آفتاپ آلمتاپ شبباشی کا لباس پہن چکا ہے مشاقہ فطرت نے رات کی ظلفوں میں کنگھی کی انجم کے موتیوں سے مانگ بھر کر کہکشا کی افشاں پیشانی پر چھڑک کر اور اسے شب گربت بدل رہی ہے ادھر اسلام کی قسمت بدل رہی ہے آپ دیکھئے کہ یہ امامت کا سلسلہ ہے آج دسمہ علی کائنات میں آیا ہے اور یہ امامت کی مرتب تسبیح ہے کہ آج مشیعت کے خزانے سے دسمہ موتی اس کائنات میں آگیا ہے امام علی نقی علیہ السلام کی آمد آمد کی تاریخ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ مائک تھوڑا سا ایسا کر دیا جائے کہ ہمارا مجمع ہمارے ساتھ ہو جائے ہم مجمع کے ساتھ ہو جائیں مائک کو تھوڑا سا ایسا کیجئے کہ ہی کو تھوڑا سا اس کا کم کر دیجئے جب ہمارے جعوید گوبال پوری صاحب آپ کے سامنے آئیں تو ہی کو بڑھا دیجئے گا جب کوئی تحت اللفظ کا شاعر آئے تو ہی کو تھوڑا سا کم کر دیجئے گا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ جب میں یہاں سے جاؤں تو آپ پوری زندگی خرطاز کو نہ بولائیں لیکن بار بار یہ کہیں کہ مائک کی خطہ نہیں خرطاز کرولائی کی خطہ تھی اس کے پہلے کہ الزام میرے اوپر وارد ہو میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ جتنے بھی مائک آپریٹر ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مائک تھوڑا سا ٹھیک کر دیں پھر خراب ہو گیا جیسے ابھی اس سے پہلے تھا ویسے ہی کر دیجئے ایک سلوات پڑھئی ہے تاکہ مائک ٹھیک ہو جائے مائک کی آواز نہیں آ رہے گے میں چار بار سلوات پڑھواتا ہوں پانچویں میں پڑھوں گا پھر ایک بار اور سلوات پڑھئی ہے ابھی وطا ایک سلوات اور پڑھئی ہے اگر کوئی خرابی آ جائے تو بیچ میں بہت ضرور دوں گا ایک سلوات اپنی طرف سے پڑھ دیجئے ہمارے بزرگوں کے ہم اثر تشریف فرما ہیں ہمارے بزرگان تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ کتنے عظیم و شان طریقے سے آپ اس محفیل کا انعقاد کرتے ہیں ہمارے شورہ اکرام بھی تشریف لات چکے ہیں نام انامی اسمہ اکرامی آپ کی پاکی زابکار میں منتقل کرتا ہوں تاکہ مجھے بلانے میں کوئی نقل نہ ہو مہترم ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب جو ابھی راستے میں ہیں انشاءاللہ جلد جلد آپ کے یقین میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ آپ کے روبروں ہوں گے بل مشافیہ آپ کے سامنے ہوں گے آپ ان سے کفتول کریں گے وہ آپ سے کفتول کریں گے آپ دات کے ذریعے وہ کلام کے ذریعے ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب تشریف لارہے ہیں مہترم بیتا بھلوری صاحب تشریف لارہے ہیں مولانا شرن نقلی صاحب تشریف لارہے ہیں مہترم شبروز کانپوری صاحب تشریف لارہے ہیں مہترم اختر سرسکی صاحب تشریف لارہے ہیں مولانا جاوید کو بھالپوری صاحب تشریف لارہے ہیں اور مہترم ترتاس کروڑائی صاحب جو آپ کے سامنے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں آئیے حضرات بھائیس قابلے کو بہت جلدی آگے بڑھایا جائے اس سے پہلے کہ میں آپ کو کھو دوں اور آپ مجھے کھو دیں میں کسی شائر کو آپ کے حوالے کر کے اپنا وقت بچا لیتا ہوں اور جعبت بھائی کو ان کا وقت دے دیتا ہوں ناتِ نبی کریم کے لیے آئیے میں یہاں سے مصرے پڑھتا ہوں کیا سرکارِ ختمی مرتبت کا میعار ہے مصرے کسی نے کیا خوٹ کہے کہ جس گلی میں وہ چھوٹ کھاتا تھا مصرے پہنچ جائیں تو بول لیجے گا جس گلی میں وہ چھوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا یہ گواری خالصہ ہے اگر مصروں کی ندرت پہ داد نہ ملے تو لکھنوں تک افسوس ہوگا خدا کی قسم جس گلی میں وہ چھوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا جس قدر سخم اس کو لگتے تھے اتنی شکت سے مسکراتا تھا والا آپ کو سلامت لکھیں علماء کا علماء کا علماء علماء کا علاقہ ہے علماء کا خطہ ہے اس لیے کہ ماشاءاللہ ایسا آپ کے خطت میں مکیاز کروں کہ آپ یہ بینر دیکھ رہے ہیں ہمارے مراجع کرام کی تصاویر ہیں جن کا میں مقلد ہوں سید علی الحسینی سستانی صاحب کی تصویر ہے رہبر موظم کی تصویر ہے آپ دیکھیں کہ علماء نے کتنا کام کیا ہے آیت اللہ پر جردی آیت اللہ نائنی آیت اللہ حائری شہیدہ سالس رحمت اللہ علی شہیدہ اول شہیدہ سانی میں کتنوں کے نام گناہ دوں اتنوں کے نام گناہ دوں گا کہ ہمارے قوم کے بچوں کو بھی نہیں یاد ہیں اور کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے کتابیں بھی نہیں پڑھی ہیں خدا کے قسم خمینی صاحب رحمت اللہ علیہ تعبصرہ ایسا لیڈر ہمارے قوم کو جیسا خدا کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے اور وہ خمینی صاحب کی شکل میں تھی اور ایسی نعمت خدا کے قسم ایسا لیڈر نہیں مل سکتا ہمیں کہ جیسے خمینی صاحب رحمت اللہ علیہ تعبصرہ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جا کے پڑھئے امامت اور انسان کامل مزباہ الحدایہ آفتاب سایہ یہ سب کتابیں ہیں خمینی صاحب کی خمینی صاحب نے اپنی کتاب مزباہ الحدایہ میں کیا خوبصورت جملہ لکھا وہ لکھتے ہیں کہ جو جملہ میں مزباہ الحدایہ میں حسینی صاحب خمینی صاحب نے مزباہ الحدایہ میں لکھا کہ جو جملہ میں ولایت کے حوالے سے ولایت کے حوالے سے جو جملہ میں مذباہ الہدایہ میں لکھ کر جا رہا ہوں یہ جو حلاقی بز میں بیک کے نہیں کہہ سکتا تھا اس لیے مذباہ الہدایہ میں تحریر کر کے جا رہا ہوں خمینی صاحب نے جلی حرپوں سے ولایت کے لیے کیا خوب جملہ لکھا اور یہ پورا مقدمہ ہے آج کی تاریخ کا اگر انسان محسوس کر لے ایسے عالم ربانی ہمارے آن ہوئے جنہوں نے قلم کے ذریعے ایسا کام کیا کہ تلوار میدانوں میں وہ کام نہ کر پائیں ایک جملہ کہوں آپ کے خدمت میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک جملہ کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے گا علماء سے لے کر آخری سب تک جملہ کی داد چاہتا ہوں یاد رکھیے گا وہ قومیں مجروح ہو گئیں وہ قومیں زبال پذیر ہو گئیں جنہوں نے علماء کا دامن چھوڑ دیا لیکن شرط یہ ہے کہ علماء کو احادیث سے پکے پیمانے پر پرکھیے اس لیے کہ مولا نے فرمایا مم ماتا ولم یاری فی ماما زمانہی فقد ماتا میتتن جاہلیہ جو میتھمیٹک کب میں پی ایش ڈی کر لے وہ عالم نہیں ہوتا جو سائنٹسٹ ہو جائے میں ہی تا متوجہ رکھے میں کچھ اہم پیغام دینا چاہتا ہوں اور اس ویڈیو کیمرے کے ذریعے ساتھ سمندر پار یا یوں کہوں کہ چھپن ملکوں تو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ عالم نہیں ہوتا جو سائنس میں علم سائنٹ میں پی ایش ڈی کر لے وہ عالم نہیں ہوتا جو میتھمیٹک میں پی ایش ڈی کر لے وہ عالم نہیں ہوتا جو اچھا پائلٹ ہو جائے وہ عالم نہیں ہوتا جو علم تب میں پی ایش ڈی کر لے وہ عالم نہیں ہوتا کہ جو عطبہ میں سب سے عالی ہو جائے بلکہ کون عالم ہوتا ہے معصوم نے فرمایا چاہے جتنے علوم حاصل کر لو عالم اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے امام کی مارفت نہ حاصل کر لو ارے میں نے آپ کے سامنے جملہ کہا ہے حدیث کے پیمانے پہ علماء کو پرکھیے کہ امام عالم وہ ہوتا ہے کہ جو عالم محمد کی تعلیمات کو نشر کرے اس لئے شیخ توسی علی الرحمہ نے جب بغداد چھوڑا تو بغداد چھوڑنے کے بعد شیخ توسی علی الرحمہ نے کہا میں نجف اشرف باب شہر علم کے دیار میں جا رہا ہوں شیخ توسی علی الرحمہ نے نجف اشرف جا کر حوضہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی اور وہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد اس لئے چھوڑنا ہوں کیونکہ یہاں پہ دنیوی نجاست سیاست ہے جو بنب رہی ہے اور سیاست کے میدان میں علوم آل محمد کی ترویج نہیں ہو سکتی آپ اتنے غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں شاید غوری خالصہ سے نہ جانے دیں اور میں مسلسل بولتا چلا جا رہا ہوں یہ تو محسوس ہمارے برادران کر رہے ہوں گے مجھے تو ایک نتیجہ دینا تھا اتنی دیر بولا اس لئے ہوں یا علی مدد اب سب ملکے نرات زندہ بار مردہ بار مردہ بار زندہ بار زندہ بار علیم مولا سنیے جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اگر تربیت جناب ابو طالب کی یونیورسٹی میں نہیں ہوئی تو پھر کہا ہوگی جو حجروں میں کلاسز لگ رہے ہیں وہاں ہوگی آئے کاش کے جملے کی ندرت پر آپ نے داد دی ہوتی جو حجروں میں یہ کلاسز لگ رہے ہیں وہاں ہوگی جی نہیں ہم نے میدان سے غدیر کو ہم لے کر آئے ہیں کربلا بھی میدان سے لے کر آئے ہیں ہم کسی حجرے کے اور سقیفہ کے ماننے والے نہیں ہیں جو چھپ چھپ کے اپنے بچوں کو پڑھائیں ہم یہی پہ دست دے رہے ہیں آئیے جسے مناظرہ کرنا ہے مناظرہ کرے اس کیمرے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اسے قائدے سے قائد کرے اور چھمپن ملکوں تک میری آواز کو پہنچائے اور یہاں آپ میں مجھ تک میری آواز کو پہنچائے شیخ توسی علی الرحمہ نے جب بغداد چھوڑا تو یہ کہہ کے چھوڑا کیا کہا جانتے ہیں کہ بغداد میں سیاست پنپ رہی ہے اور سیاست جہاں ہو وہاں آل محمد کے علم کی ترویج نہیں ہو سکتی یہ قرطاز کربلائی کا جملہ نہیں ہے یہ شیخ توسی علی الرحمہ کا جملہ ہے حسینی بھائی میں اس جملے پہ خصوصی آت کی اور علماء اکرام کی دعا چاہتا ہوں یہ لیجئے سغرا اور کبرا منطق سغرا اور کبرا جھوڑ کے نتیجہ دوں قیامت کا ہے محسوس کیجئے گا یہاں سے تو اداد مل جائے گی چاہتا ہوں کہ یہاں سے بھی مل جائے آسان لفظوں میں شیخ توسی صاحب نے کہا کہ سیاست جہاں ہوگی وہاں آل محمد کے علم کی ترویج نہیں ہو سکتی اسی لیے نجف جا رہا ہوں نہیں پھر پڑھوں گا انہوں نے کہا جہاں سیاست ہوگی وہاں علوم آل محمد کی ترویج علوم آل محمد عام آسانی سے نہیں ہو سکتا کہیں نہ کہیں سیاست سے بچنا پڑے گا سیاست سے ڈرنا پڑے گا لیکن یہ سچے عالم تھے سچے فقی تھے میں آپ کے خطنت نت کر رہا ہوں سچے مولا کے چاہنے والے غلام تھے اس لیے نجف اشرف گئے ایک جملہ کہوں ارے سلام کرتا ہوں شیخ توسی علی الرحمہ کی روح کو کہ جنہوں نے اتنا بڑا کلیا دے دیا کہ جہاں سیاست ہوگی اگر وہاں پہ علوم آل محمد کی ترویج ہو تو سیاست سے ڈبنا پڑے گا شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے کہنے دیجئے حسینی صاحب کہ جہاں سیاست اور علم ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں وہاں مجبوراں قاتل زہرہ رضی اللہ کی فیرست میں آ جاتا مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا یہ میرا جملہ نہیں شیخ توسی علی الرحمہ کا ہے آئیے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا جاوید وہ پال پوری صاحب ہیں آئیے تھوڑی دیر متوجہ رہیے یہ ماتھے کا پسینہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا عجر آپ نہیں عطا کریں گے جو آپ داد دیں گے اس کا عجر آپ کو شورہ نہیں عطا کریں گے نازم نہیں دے گا بلکہ جو شہزادی آتی ہیں انشاءاللہ محشر کے میدان میں عجر عظیم عطا کریں گی بس یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں سنیے گا کہ خود قضا کی گوچ سے بڑھ کر بقا تک آ گیا نازم بھی نیا کلام پڑھا ہے یہ نازم کا بھی نیا کلام ہے اس لیے کہ گوری خالصہ میں جانتا ہوں بڑے باریک بین لوگ رہتے ہیں بیچ سے کوئی کہنا دے قرطات صاحب پرانا ہے رٹی رٹائی نظامت کرنے کا عادی نہیں ہوں اس لیے کہ رٹی رٹائی جو ہو وہ مسویدہ بندی ہوتی ہے نظامت اور خطابت نہیں ہوتی جس میں بداحت پائی جائے وہ نظامت اور خطابت ہوتی ہے سنیے مطلع بلکل نیا دو ہزار انیس کا مطلع سنا رہا ہوں اگر آپ سن لیں گے تو سنیے کہ خود قضا کی گوچ سے بڑھ کر بقا تک آ گیا لطف سرور جب ہوا فرش ازا تک آ گیا نہ بڑا سا اور بیدار ہو جائیں ذرا سا گوھری خالصہ میں شیر سنے جاتے ہیں سنے جاتے ہیں شیر یہ تو پہلا مطلع پڑھا ہے نا اٹھہر کے دوسرا مطلع پڑھتا ہوں آپ بیٹھیں یا کھلے ہو جائیں استقبال میں آپ کی اپنی مرضی بہت آجتے پڑھتا ہوں کربلہ مولا کے لیے کلام کہہ رہا ہوں لیکن اجرہ گوھری خالصہ سے کر رہا ہوں انچاللہ پاس شابان اگر آپ نے نوازا یا نہیں نوازا لیکن بین الحرمین یہ کلام پڑھا جائے گا انتخاب وہی کے لیے تھا لیکن اب اجازت یہاں مل گئی ہے تو پہلے اجرہ یہی سے ہو جائے سنیے گا کہ خود قضا کی گوٹ سے بڑھ کر بقا تک آ گیا لطف سرور جب ہوا فرش ازا تک آ گیا ہر 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 مریض لادوہ تھا پھر دوہ تک آ گیا بہت بہت شکریہ اگر دوسرا مصرہ پہنچ جائے تو گوھری خالصہ والوں اس طفل مکتب کی لاج رکھ لی جائے گا خود قضا کی گوٹ سے بڑھ کر بقا تک آ گیا لطف سرور جب ہوا بزرگوں سے میں دعائیں چاہتا ہوں لطف سرور جب ہوا فرش ازا تک آ گیا ہر مریض لادوہ تھا پھر دوہ تک آ گیا خاک ہو جاتا مگر خاک شفا تک آ گیا آہا مولا آپ کو آباد رہیے آباد رہیے مولا آپ کی سماتوں کو سلامت رہیے یا علی مدد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد خود قضا کی گوٹ سے بڑھ کر بقا تک آ گیا مولانا حسینی صاحب نے ایک بات کہی آپ نے غور کیا کہ شب میں مولا نے کہا چراغ گل کر دو مولا نے کہا چراغ گل کر دو کیوں کہا کیونکہ جب چراغ گل ہو جائے گا تب پتا چلے گا کہ ہیرے کی حقیقت کیا ہے تب ہی تو وہ چمکے گا ہرے آپ کو پتا نہیں ہے مدینہ منورہ کو نور نقی اور پرنور بنا رہا ہے مدینہ منورہ کو نور نقی اور پرنور کر رہا ہے اور یہاں پہ آپ محسوس کیجئے اگر مدینہ میں اپنی روح پہنچائیے تو محسوس کیجئے وہ نورہ رہا ہے کہدیہ مولا نے آنے والا ہے اب سب کی نظریں ویسے ہی ہیں کہ جیسے کہدیہ تھا تارہ آنے والا ہے گوھری خالصہ والوں میں جملے کی دار چاہتا ہوں کیا کہا تھا تارہ آئے گا اب جتنی بھی خضاب کی بوتلیں تھی سب ختم ہو گئیں ہاں جن کے بال سپید تھے انہوں نے کالے کر لیے وہ یہ سوچ رہے تھے شاید جسمانی خوبصورتی دیکھ کر اترے گا جی نہیں جہاں تقوی کی خوبصورتی تھی تاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا بوریا نشین تھا اندر سے تذبیع ہلائی کی صدائیں آ رہی تھی زہرہ ابن احسن نون ایروی صاحب کا کیا جملہ ہے اور آزار احسن زہدی صاحب کا وہ فرماتے ہیں کہ جب تارہ مدینہ کے گھروں سے گزرتا ہوا درے حیدر پہ آیا تو لوگ پیچھے پیچھے ایسے دوڑ لئے تھے کہ جیسے گاؤں میں بچے پتنگ کے پیچھے دوڑا کرتے ہیں نہیں آپ نے محسوس ہی نہیں کیا یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ ابن احسن نون ایروی صاحب کا ہے منصوب کیا گیا اور ایک جملہ جو ہم نے علماء سے سنا آزار احسن زہدی صاحب کا لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سنیے اس کے بعد شیر اور اس کے بعد ہماری فہرز کا شیر یعنی جاوید صاحب آپ کے حوالے سنیے شیر ایسا سنا کے جاؤں گا کہ پوری محفل ایک طرف لیکن اس کی محبیت آپ پر تاری رہے گی جب محفل ختم ہو جائے گی صرف ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں مولانا نے کیا کہا وہ نور آنے والا ہے جتنے تھے دروازے کھل گئے نیند آ رہیے کھول کے دیکھ رہے ہیں کسی نے جو ہے کہا کہ جب آپ پکڑے رہو آنکھیں بند نہ ہونے پائیں بلکہ جھپکنے نہ دیکھ رہے ہیں دکھاؤں آپ کو وہیں سوچیے گا یوں دیکھ رہے ہیں بھئیے نور آیا روشن ہوا کچھ کے گھروں میں نہیں آیا مولانا نے پڑھا تین نظریں تھی وہاں ایک تو شکی نگاہ سے دیکھ رہے تھے دوسرا وہ کہ جو واقعی شکی تھا تیسرا وہ کہ جو یقین کی منزل میں دیکھ رہا تھا جب آیا تو نتائج جانتے ہیں کیا ملے جب یہ نور آ گیا اور روشن ہوا قبلہ داد چاہتا ہوں چاہتا ہوں مجمع داد نہ دے آپ سے دعائیں چاہتا ہوں علماء کرام سے جب وہ نور آیا تو جو کچھ شک میں تھے نا وہ دیکھ کر یقین میں آ گئے نہیں پہنچا ہی نہیں آپ پوری تاریخ سمیٹ دیئے تین جملوں میں جو شک میں تھے وہ دیکھ کر یقین میں آ گئے اور جو اجداد کی طرف سے شکی تھا وہ دیکھتے ہی حسد کے خیمے میں داخل ہو گیا اسی جملے کی دودا چاہتا تھا وہ شک سے دیکھ کر حسد کے خیمے میں آ گیا لیکن جو یقین سے دیکھ رہے تھے امام کے نور کو دیکھتے ہی یقین میں اور اضافہ ہو گیا آئے گوھر ایخال صاحب آلو اب پڑھوں شیر پڑھوں اجازت ہے کہ خود قضا کی گوت سے بڑھ کر بقا تک آ گیا لطف سرور جب ہوا فرش آ جاتا تک آ گیا مریض لا دوا تھا پھر دوا تک آ گیا خاک ہو جاتا مگر خاک شبا تک آ گیا کرتاز کربلائی کی عمر شیر گوئی کا شاید کوئی نازک شیر ہو قبول کیجئے گا آئیستے سے پڑھوں گا زور سے سن لیجئے گا مولا نے فرمایا کہ اٹھتے اٹھتے بیگ جائے گا یہ غازی نے کہا واہ پہلے ہی مصر سے ڈرا دیا آپ نے اٹھے اٹھے بیٹھ جائے گا مہی تب دیکھئے اٹھے اٹھے بیٹھ جائے گا یہ غازی نے کہا گر کوئی طوفان نیزے کی ہوا تک آ گیا بہت شکریہ آپ کا کالی کالی آلی 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 یا آلی مدد یا آلی مدد اٹھے اللہ حمد صلی اللہ محمد یا آل محمد اٹھے اٹھے بیٹھ جائے گا یہ غازی نے کہا گر کوئی طوفان نیزے کی ہوا تک آ گیا آئیے امام کی آمد کی شب ہے تو ایک جملہ میں کہی دوں جھوٹوں پر اللہ کی لانت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیتیں تو ہی بیوی کی شان میں غیر مردف مصرے ہیں اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْ سَرْ فَسَلِّلِ رَبِّكَ بَنْحَرْ تَوَلَّا دو مصروں میں تَوَلَّا اور تیسرا مصرہ اِنَّا شَانِعَكَا هُوَا لَبْتَرْ تَوَرَّا کہ بے شک تمہاری شان میں غستاخی کرنے والوں کو ہم نے مختون چالیس کتابیں صرف جناب مختار کے پاس کے حوالے سے اس طالب علم کے پاس ہیں لیکن ایک کتاب سے میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کبھی جناب مختار کا خدبہ سنا ہے یا نہیں سنا سنا ہے کبھی موقع میں لے گا تو سنا دوں گا جناب مختار کے جو خدبات ہیں اس میں سے ایک خدبے کی ساتن ستر کا ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں چونکہ احمد مختار رسالت معاف خطنی مرتبت کے حوالے سے اشار پیش کر رہے تھے تو ایک جملہ آپ کے خدبت پر ارس کروں اس لیے کہ احمد مختار کے نام سے منصوب ہے مختار کا نام تو پھر اس نے قیدی پینا کے بھی لوگ قید خانے میں قیدی نہیں رکھ سکتے اس کے جسم کو تو قید کر سکتے ہیں لیکن اس کے عشق کو بیڑیاں نہیں پینا سکتے اگر قید خانے میں بھی رہے گا تو یہ شہدائے علی مرتبت رہے گا آئیے صرف ایک جملہ آپ کے حوالے اور اس کے بعد شورائے کرام کے خدمت میں ارس کروں اسی جملے کے بعد آپ شہنشین پر تشریف لے آئیں ورنہ میں پھر جعوید ساتھ کو جعوت میں سخن دے دوں گا اور آج کا جو مصرہ طرح ہے مصرہ طرح کیا ہے بھولے تو نہیں آپ حضرات مصرہ ہے مصرہ طرح یہ ہے کہ رات بھر اس جشن میں ہوگا نقی کا تذکرہ مصرہ آسان ہے قافیہ آسان ہے ردیف آسان ہے کہنے بیٹھئے تو سخت ہے مصرہ بہت آسان ہے کہنے بیٹھئے تو بہت سخت ہے اور جس پر مولا کا لطف ہو جائے اس کے لئے تو سب آسان ہے رات بھر اس جشن میں ہوگا رے بول لیجئے رات بھر اس جشن میں ہوگا نقی کا تذکرہ اور شورہ اکرام جو تبازمائی کر کے آئیں وہ اشارہ آپ کے حوالے کریں گے احمد مختار کے حوالے سے نات پڑھ لائے تھے تو جناب مختار کے لئے جملہ یاد آگیا اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بھی آج کی رات کا کرتاس کرولائی کی طرف سے توپائے لیتے جائیے خدا کی قسم کیا خوصدار کے حوالے سے جناب مختار نے جب پہلا خطبہ دیا تو پہلے خطبے کی ساتھویں سطر پہ جناب مختار کا جملہ سنیے اگر آپ کے بازوں کی مچھلیاں بیدار ہیں تو اس طالب علم کا جملہ سنیے جو جناب مختار کا جملہ ہے اپنی زبان کے آپ تک پہنچا رہا ہوں اور علماء سے داد چاہتا ہوں جناب مختار نے جب پہلا خطبہ دیا تو پوری ذمہ داری کے ساتھ جناب مختار نے کیا خوب جملہ کہا ہندوستان میں رہنے والوں جناب مختار کا نام آیا کرے تو اپنے آپ کو دیکھ کر فخر محسوس کیا کرو اس لیے کہ انتقاب لیا ہے دشمنان آل محمد سے جناب مختار نے اور جب جناب مختار نے پہلا خطبہ دیا تو پہلے خطبے کی ساتھویں سطر پہ یہ جملہ ہے جناب مختار نے کہا گوری خانصہ والوں آپ اس میں فخر کیجئے کہ جناب مختار نے کہا کہ قاتل حسین کو مارنے کا مزا ہی تب ہے جب تلوار ہندوستان کی ہو آپ نے محسوس ہی نہیں کیا جو میں نے کہا جناب مختار نے کہا پہلے ایک خطبے پہلے خطبے کی ساتھویں سطر کا جملہ ہے مولا فرما جناب مختار فرماتے ہیں کہ قاتل حسین کو مارنے کا مزا ہی تب ہے کہ جب تلوار ہندوستان کی ہو علماء تشریف فرما ہیں جب عربی شورا کے قصائت کی فیرز دیکھئے گا تو سیفہ ہندی عرب میں مشہور تھی سیفہ ہندی کا کیا مطلب سیفہ ہندی یعنی ہندوستان کی تلوار یہ جب قصیدہ عربی شورا کا پڑھئے گا تب آپ کو ملے گا آئیے پھر ایک نیا کلام سناتا ہوں آج انشاءاللہ پوری رات نئے کلام ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب موطرم شبروز کانپوری صاحب تشریف لا چکے ہیں بیتاب ہلوری صاحب جناب اختر سرسوی صاحب مولانا شرر نقوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ مجمع بڑی بیتابی کے ساتھ اس سے پہلے کہ دیدے پتھر آ جائیں میرے آپ کو دیکھنے کے لیے میں متمنی ہوں اور میں متلاشی ہوں اسی ڈائس پر کہ ہمارے شرر صاحب کہاں ہیں ہمارے آکتر سرسوی صاحب کہاں ہیں جلدی سے پوری بیتابی کے ساتھ بیتاب صاحب کے ساتھ آپ شہ نشین پہ تشریف لے آئیں بڑی بیتابی سے یہ مجمع انتظار کر رہا ہے کرتاس قبرلائی کو زیادہ دیر نہیں سنے گا آئیے میں مصرے پڑھتا ہوں مصرے سنیے اور مصرے میں شبروز کانپوری صاحب کے استقبال میں انہی کے مصرے پڑھتا ہوں کہ پرانے مصرے ہیں لیکن یاد آگئے کہ انسانیت کا جسم سے چولہ اتار کر مجھے تو اجازت ہے میں مختار ہوں شبروز صاحب سے نہیں سنیے گا سب نئے کلام سنیے گا جتنے کلام ہیں سب نئے سنیے گا چاہے ایک دو کلام پرانے سن لیجئے فرمائش کر کے انسانیت کا جسم سے چولہ اتار کر پھر اہل شام آئے پرانے لباس میں کیا مطلب ایک آیت اللہ نے دروازہ کھلوا دیا ویزا فری کروا دیا اتنے لوگ کربلا پہنچ گئے کہ ظلم حیران ہو گیا اتنے لوگ کربلا پہنچ گئے کہ ظلم حیران ہو گیا اور یہ خانہ کعبہ کے نام پر چندہ اصول کر مسلمانوں کو بے وقوب بنا بنا کر اپنے بچوں کو شراب پلا پلا کر یزید و ابن زیاد بنانے والے یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو ان سے جنگ کریں گے ایک جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں آج تک آج تک ایک جملہ کہہ رہا ہوں گے آج تک تم سے ایک آیت اللہ کا حکم تو روکا نہ گیا نہیں پہنچا میرا جملہ آپ تک ایک جملہ اور کہہ دوں اگر آپ سب بیدار ہیں آج تک تم سے ایک آیت اللہ کا جملہ اور حکم تو روکا نہ گیا اور تم امام سے جنگ کرنے کی بات کر رہے ہو شبرو صاحب کے حوالے سے یہ جملہ آپ کے حوالے یہ ہمارے برادر عزیز ہیں ان کے لبوں پر میں نے ابھی تک تبصم نہیں دیکھا ہے لیکن اس جملے کے بعد قیقہوں کی میراج دیکھنا چاہتا ہوں اگر جملہ پہنچ جائے چھوڑوں گا کسی کو نہیں سب میرے بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں سنیے گا جوزت پہ آ جائے گا اس کی بات ہوگی آیت اللہ کی ایتھارٹی بتاؤں کیا ہے ارے ایک عالم دین کی ایک آیت اللہ کی ایتھارٹی اور پاور یہ ہے کہ جب آرمی تھکھار کر بیٹھ جاتی ہے تو آیت اللہ کا ایک فتوہ پورے ملک کو بچا لیتا ہے یہ ہمارے یہاں کے ایک عالم کی ایتھارٹی ہے ایک عالم کا پاور ہے کہ جب ایک آرمی تھکھار کر بیٹھ جائے تو ایک عالم کا فتوہ پورے ملک کو بچا لیتا ہے انہوں نے کیا کہا جب امام آئیں گے تو جنگ کریں گے آج بھی تو امام کی آمد ہے نور کے حوالے سے ہے جتنے اندھیریں ہیں سب کے دروازے بند ہیں دلوں کی بات کرنا ہوں دلوں کے دروازے جتنے اندھیریں ہیں مسرط کا دروازہ نہیں کھلا ہے بوز علی کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہیں اور یہ جانے والے ہیں جنت والے نہیں یہ سب دوزخ والے ہیں جو بیٹھے تو گھر میں ہیں لیکن یہاں آپ کی آوازیں آپ کے قیقہیں ان کی نسلوں تک گرچ پہنچا رہے ہیں ایک جملہ کہوں آپ کے خدمت میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ امام آئیں گے اسی جملے کے بعد شاعر آپ کے حوالے جو شاہ نشیر پہ ہوگا اسے آپ کے حوالے کر دوں گا چاہے مجھے شبروز صاحب کو پڑھوانا پڑ جائے اس نے یہ کہا کہ جب امام آئیں گے تو جنگ کریں گے سب نے کہا یہ تو غلط کہا اس پر خدا کی لانت اس پر خدا کی لانت میں نے کہا تیرا شکریہ تھانکس ایلوٹ یہ تو سمجھ گئے نا بچے بہت بہت شکریہ تو جو پہلو میں بیٹھے تھے آج کل بیٹھے رہتے ہیں نا رسول اللہ نے ریاض صاحب قبلہ دعائے چاہتا ہوں رسول اللہ نے پہلو میں سب کو بٹھایا موں کسی کو نہ لگایا یہ جملے کی دعات تو میں علماء صحیح چاہتا ہوں ماشاءاللہ زیرک تو علماء تشریف فرما ہیں رجل قیس اگر کہوں تو شاید میرے لئے مبالغہ کا جملہ نہیں ہے اتنے علماء اکرام تشریف فرما ہیں آپ پتہ ہیں آپ کو یہ امام سے لڑیں گے یہ مجھول النصاب کہ جن کی شرافت کا پتہ نہیں ہے شرارت کی طرف سے یہ ایک ہیں شرافت کی طرف سے کبھی ایک نہیں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں امام سے جنگ کریں گے سب نے کہا لانت قرطاس اگر وحی کہہ دے تو پھر قرطاس کیا میں نے کہا شکریہ جو پہلو میں بیٹھے تھے شکی بیماری آج کل ہمارے قوم وم میں ہو گئی ہے نا ہوتی ہے پہلو میں اچھا یہ اپنوں سے آتی ہے غیر نہیں شک کرتے ہیں یہ پہلو میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا قرطاس صاحب کیا آپ بھی ان میں سے ہو گئے ہاں جیسے آج کل کچھ جو ہے مغالطہ ہوتا ہے تو پوچھ لیتے ہیں کیا ان میں سے ہو گئے پھر بتانا پڑتا ہے نہیں زیادہ پڑھئے کتابوں کا متعلیہ کیجئے چوراہوں پہ چائے پی پی کے دوسروں پر الزام تراشی کرنا آسان ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں تبا جو فرمار ہے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے چائے پی پی کے گپے لڑا کر دوسروں پر الزام تراشی کرنا آسان ہے لیکن جس گہوارے میں ہم نے جھول کے علم حاصل کیا گئے جہاں ہم نے علماء تشریف فرما ہے ہم نے بھی فاقیہ کیے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے بھی ایک وقت کا کھانا کھایا ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج آل محمد کے دروازے پر اور انہی کا نوکر بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایک جملہ کہہ دوں سب نے کہا لانت میں نے کہا شکریہ پہلو والے نے کہا کھڑے ہو جائیے آپ کی مرضی میں جملہ دے کر جا رہا ہوں انہوں نے کہا شکریہ کیوں میں نے کہا نہیں سمجھو گے کہنے کہ سمجھا دیجئے میں نے کہا شکریہ بھی اور لانت بھی کہنے کہ آپ دونوں کہہ رہے ہیں آپ منافق ہو کے کہنے نہیں دونوں میں منافقت نہیں ایمان نے کہا کیسے میں نے کہا لانت اس لیے کیونکہ اس نے سوچا کہ امام چلنے کا شکریہ اس لیے اس نے یہ کہکے زمانے کو بتا تو دیا شیعوں کا امام زندہ ہے مردہ آباد رہیے آباد رہیے آباد رہیے سوچتے رہیے اور دان دیتے رہیے شیعوں کا امام زندہ ہے مردہ نہیں ہے شیعوں کا امام زندہ ہے مردہ نہیں ہے جلبوں کا حجاب دعا کرو کہ ایمان ظہور ہو جائے یہ مصرے موضوع ہو جائیں گے انشاءاللہ محشر کے میدان میں یہ مصرے موضوع ہو جائیں گے محشر کے میدان میں یہ میرا دعویٰ ہے کیونکہ مشاعروں میں متشاعر ہوتے ہیں یہ آلِ محمد کا گھرانہ ہے یہ آلِ محمد کی چوکٹ ہے اگر یہاں زبان میں لکنات ہو تو بلال جب تک ازان نہ دے سورش تلو نہ ہو اے خدا کے قسم ایک ایک جملے کی داد آپ دیتے ہیں اور اگر داد نہیں ملتی نا تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کرتاز تم نے جملہ کیوں پڑھ دیا اگر زبان میں لکنات ہو تو بغیر بلال کے ازان دیئے سورش فلک پہ آنکھیں نہیں کھولتا ہے جلبوں کا حجاب نور کی چادر زہرا ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری آج کل علماء کے بھی سرے ضرور یاد دا رہے ہیں مجھے جلبوں کا حجاب نور کی چادر زہرا میراج ہے منظر پس منظر زہرا جیسے پڑھا ویسے ہی آپ نے داد بھی دی اسی بہر میں داد دے دی خدا قسم جلبوں کا حجاب نور کی چادر زہرا میراج ہے منظر سوالی مصرہ میراج ہے منظر پس منظر زہرا ایک وقت میں چالیس جگہ پر تھے علی آج موجود ہیں ہر فرش اعزا پر زہرا یا آلی مدد مولا آپ کو سلامت رکھیں یا آلی مدد شکروز کانپوری صاحب دیکھئے یہ جب تک بیٹھیں تو انہیں میں بتا دوں حالانکہ میرے بڑے بھائی ہیں لیکن انہیں بتا دوں کہ یہ تین پتھر تو ہیں لیکن تین پتھریاں بھی انہیں کے گھر کی ہیں اگر آپ محسوس کر لیتے جملے کو خالی پتھر یہ نہیں ہے بلکہ یہ جو بنا کر لائے تھے یہ جو پتھری ہے یہ بھی انہیں کے گھر کی ہے جو ہمارے یہ آئے ہیں ورنہ ہم تو آلی محمد کے درس گلاب لے کر آئے ہیں عزیزان مہترم بہت اچھا سن رہا ہے دیکھئے کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے برادر بزرگ ہمارے علماء کرام ہمارے ریاض مشرید صاحب قبلہ خدا ہی نے سلامت رکھیں ہتینی صاحب ہمارے عالم دین تشریف پرمائیں شہرم صاحب تشریف پرمائیں اب بات سرسوی صاحب کے مصرے یاد آگئے بہت آرام سے سنیئے میں تصویر پڑھتے پڑھتے مصرے پڑھتا ہوں تاکہ مجھے بھی سوا مل جائے مولانا تشریف لارہے ہیں آپ حضرات جب تک وہ شہنشین تک آئیں ایک سلوات اتنی لمبی بہر میں پڑھئیے ایک سلوات چھوٹی بہر میں پڑھئیے ادھر ہمارے کچھ جاننے والے چہرے بیٹھیں میں ان کے بھی لب ہلتے ہوئے دیکھ لوں ایک سلوات اور ایک چھوٹی سی بہر میں پڑھ دیجئے کسی کو لگا نا بات میں بات میں لگا لیجئے گا ابھی جو میں خدا کی قسم تمہچہ لگانے جا رہا ہوں وہ تو سنیے آپ اب بات سرسوی صاحب یہ بیچ بات میں لگائیے گا پہلے میں تمہچہ لگا دوں رو جائیے سنیے اب بات سرسوی صاحب مسرے سنیے کہ ممبر پہ بیٹھ کرنا سیاست بیان کر ارے ممبر پہ بیٹھ کرنا سیاست بیان کر دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر نہ سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں ورنہ پھر بات میں کہوں گا کہ شبروز صاحب ہیں اور ساتھ میں آتے ہیں تو ساتھ میں ہی لے جاؤں گا سنیے گا مسرے اب بات سرسوی صاحب کے مسرے یہاں کا مجمع جیسے دات دے رہا تھا مجھے نہ دیجئے اب بات سرسوی کو دعا دیجئے دات مجھے لے دیجئے آپ کہ ممبر پہ بیٹھ کر ادھر دیکھئے دات ادھر دیجئے کہ ممبر پہ بیٹھ کر شبروز صاحب نے ادھر دیکھ کے پڑھا میں ادھر دیکھ کے پڑھنا ہوں کہ شاہب فرماتے ہیں اب بات سرسوی صاحب کہ ممبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر شامل تھے جتنے لوگ بھی قتلِ بطول میں ان سب کے نام لے کے روایت بیان کر شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرہ کے قتل میں ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر گھبرایا نہ کیجئے نام لے کے لہنتیں ہمارے ہاں لکنوں کی تہذیب تھی کچھ جگہوں پر ابھی باقی ہے کچھ جگہوں پر سیاست کی نظر ہو چکی ہے لیکن جہاں باقی ہے وہاں باقی ہے کیونکہ آلِ محمد کا گھرانہ ہے یاد رکھئے گا ہمارے ہاں لانتیں اس لیے مجلسوں کے بعد ہوتی تھیں کیونکہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں یہ اس طالبِ علم کی تائید کریں اور معید ہو جائیں مجھے بتائیں کہ لانتیں اس لیے ہوتی تھی گوھری خالصہ میں بھی لانتیں ہوتی ہیں خدا سلامت رکھیں عقیدیں اتنے اچھے ہیں لانت اللہم سلیلہ ایسے تھوڑی نہیں ہے آپ نے لانہ لگا دیا ہو سکتا ہے کہ محفل کے بعد قرطاز آپ کا چھوٹا بھائی آپ کے ساتھ نہ ہو اور کوئی محترز اعتراض کر کے آپ کو پکڑ لے یا آپ نے کتہ اور یہ موننس کیوں استعمال کر دیا تو میں تاریخ سے دلیل دینے نازم اسی لیے تو ہوتا ہے اگر ہاں نازم میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اس لیے کہ عرب کا دستور تھا آل محمد کے گھرانے کا نہیں عرب کے جاہلوں جاہل جتنے بھی قبائل تھے ان کا دستور تھا مکرو قبیلے کہ جن کی زیارت جن کے چہرے دیکھ دیکھ کے اندھے ہو جانے کا خطرہ تھا ان قبائل میں نام جانتے ہیں کیسے رکھے جاتے تھے گوھر یہ خالصہ والے اتنے سمجھدار کے اشارے اور کنائے سمجھتے ہیں جملہ سنیئے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو باپ لے کے گھر سے باہر نکلتا تھا جس پر پہلی نظر پڑ جاتی تھی اس کا نام بچے کو دے دیتا تھا ہیڈ آف ڈا اسٹیٹ کے نام کے معنی تو پتہ ہیں آپ کو فقیر شام کے معنی پتہ ہیں آپ لطف لیجے گا جب بچہ پیدا ہوتا تھا تاریخ اللہ علماء کی موجودگی میں پورے ان کو گواہ بنا کر پوری زمداری کے ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا تھا لے کے باہر نکلتے تھے آپ کے لیے دلیل دے رہا ہوں بچوں پہ نظر پڑی بچوں کا نام لے دیا شام میں ایک صاحب ہوئے پیدا ان کے باپ کیا کرتے کہیں اور سے تو نام آنے نہ تھے آل محمد کے در سے تو یہ ایسا ہی بھاگ چکے تھے اب وہیی سیرت پہ عمل کیا جو اجداد کی تھی گھر سے باہر نکلے کیا دیکھا کتیا بھونک رہی تھی وہی نام اور جا کے آپ مانا پڑھ لیجئے علماء اکرام تشریف فرمائے اس لیے میں انتائیت کیے اور ہمارے محترام اکثر سیسوی صاحب آپ کے حوالے چار مصرے میں نے ابباس سیسوی صاحب کے پڑھیں اب چار مصرے آپ کے خدمت میں محترام قرطاس کربلائی صاحب کے پڑھتا ہوں سنیے گا کیا علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہ کی علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہ کی مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہ کی یزیدیت کو حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی نہ رکھی حسینیت کو میتہائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں کربو بلا کو دیکھ کے نیت بدل گئی اختر سے صفی صاحب کو شاید جانا ہے شبرو صاحب رکیں گے آئیے گا آئیے گا ضرور آئیے گا اور جو خلا ہو گیا اسے پورا کرتے رہیے میں تو جتنے خلا ہیں وہ سب پورا کر رہا ہوں یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں لہتے تو اسے پورا کر دوں گا دیکھیں ابھی اس وقت شبہ پامال ہاں نا رومال اب آپ رومال میں لے کر جائیے جو آپ کو کلام دے رہا ہوں اختر سے صفی صاحب نے بہت امدہ کلام سنایا اب آپ سنیے نیا کلام بھئی تھوڑی دیر کے لئے متوجہ ہوئے تو بیتاب حلوری صاحب کو آپ کے حوالے کر تھوڑی دیر کے بعد فوراں بیتاب حلوری صاحب بیٹھ جائیے ٹھیک سے بیٹھ جائیے آرام سے ہاں کہیں نہ دیکھئے گا نیا کلام کلامِ کرتاس پزبانِ کرتاس سنیے مطلع علماء کی طرف سے مطلع سنیے نیا کلام ہے ردیف ایسی ہے کہ سوچنا پڑتا ہے چالیس سال میں میرا دعویٰ ہے بیتاب بھائی اس کی دلیل دیں تائید کریں چالیس سال میں پورے سٹیج پر محفلوں میں جا کے دون لیجئے گا یہ ردیف نہیں آئی ہے یہ تو دعویٰ کر سکتا ہوں میں خدا نہیں ہے خدا آمادہ ہے نا ڈرئیے گا نہیں سنیے لے بھائی کہیں خفی ہے کہیں جلی ہے یہ ایک رات کے ساڑھے سات ہزار بیوز ہیں اس کے کہیں خفی ہے کہیں جلی ہے کہیں ولی ہے خدا نہیں ہے اب دیکھنا ہے کہ شاعری کتنا سنتے ہیں ماشاءاللہ اور ہاتھا بالے بتائیں گے کہ شاعری سنتے ہیں سنیے مطلع ریاض بھائی میں دعایاں چاہتا ہوں کہیں خفی ہے کہیں جلی ہے کہیں ولی ہے خدا نہیں ہے وہ بندہ پرور ہے سارے بندوں کی بندگی ہے خدا نہیں ہے سنیے گا مطلع حاضر کرتا ہوں کہیں خفی ہے کہیں جلی ہے شرر بھائی کے سامنے بھی ہو سکتا ہے یہ نیا کلام ہو میں نے پڑھا نہیں ہے ابھی تک کہیں خفی ہے کہیں جلی ہے کہیں خفی ہے کہیں جلی ہے کہیں ولی ہے خدا نہیں ہے وہ بندہ پرور ہے سارے بندوں کی متوجہ رکھیں وہ بندہ پرور ہے سارے بندوں کی بندگی ہے خدا نہیں ہے جناب آدم کی وجہ خلقت اسی سے باقی ہے آدمیت اسی کے قبضے میں ساری دنیا کی زندگی ہے خدا نہیں ہے ہاں ہاں اس حوالے سے بھی کلام رہتے ہیں اسی کے قبضے میں جب سمجھ میں آ جائے تب دعوت دیجئے چاہے دو شیر نکل جائیں اس سے پہلے والا یاد آئے تو اس پہ دعوت سمجھ کے دے دیجئے گا کہیں خفی ہے کہیں جلی ہے کہیں ولی ہے خدا نہیں ہے وہ بندہ پرور ہے سارے بندوں کی بندگی ہے خدا نہیں ہے جناب آدم کی وجہ خلقت اسی سے باقی ہے آدمیت اسی کے قبضے میں ساری دنیا کی زندگی ہے خدا نہیں ہے شرربائی نہجل اسرار شکم میں بچوں کا عقص کھینچا بدن میں اس نے ہی روح پھونکی شکم میں بچوں کا عقص کھینچا بدن میں اس نے ہی روح پھونکی یہ بات سچ ہے اسی کے قبضے میں موت بھی ہے سنتے رہے یہ دیکھتا ہوں کہاں پہ آپ جاندے گے یہ بات سچ ہے میں نے تو قید کر لی آپ کو یہ بات سچ ہے اسی کے قبضے میں موت بھی ہے خدا کوکبِ دری ہاں ہاں جہاں سے نکالا ہے بتا رہا ہوں کوکبِ دری گلوں کو رنگت اسی نے بخشی گلوں میں خوشبو اسی نے رکھی گلوں کو رنگت اسی نے بخشی گلوں میں خوشبو اسی نے رکھی زمانے بھر کے ہر ایک گلشن کی تازگی ہے بولتے ہیں یہ خدا ہاں ہاں ایک منزل پہ آپ ایک ہی آدمی کھڑا ہو لیکن کھڑا ہوگا زد ہے آپ کی جو نہ کھڑے ہوں آپ میرے کہنے پر سنیے گا کہ گلوں کو رنگت اسی نے بخشی گلوں میں خوشبو اسی نے رکھی زمانے بھر کے ہر ایک گلشن کی تازگی ہے خدا نہیں ہے جلائے مردے اگائے سورج ستارہ چوکھٹ پا جو بلالے کیا یہ شاعری نہیں ہے شہرہ سے جا کے پوچھئے گا بیتاب بھائی دلیل دے دے تو اب اس سے بڑی سند نہیں ہوگی کیوں بیتاب بھائی سنیے گا کہ جلائے مردے اگائے سورج ستارہ چوکھٹ پا جو بلالے وہ ایک بندہ ہے کبریاں کا لکھا یہی ہے جلائے مردے انشاءاللہ ایک منزل پہ تو یاد رکھیں گے آپ سیاست کا دور ہے کبھی کبھی راہ چلتے کوئی اور مل جائے تو کرتاس کو آپ نہ بھولنے پائے اس لیے اسے کلام سنا کر جاتا ہوں ہر جگہ کیونکہ حالات بہت خراب ہیں سنیے گا جلائے مردے اگائے سورج ستارہ چوکھٹ پا جو بلالے وہ ایک بندہ ہے کبریاں کا لکھا یہی ہے خدا نہیں ہے لکھا یہی ہے خدا نہیں ہے اسے سمجھنے کی زد نہ کرنا نہ کرنا زمانے بھر سے الگ ہے لیکن اسے سمجھنے کی زد نہ کرنا زمانے بھر سے الگ ہے لیکن نماز پڑھتا ہے مومنوں کی نماز بھی ہے خدا نہیں ہے اسے سمجھنے کی دیکھ رہا ہوں چہرے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ جب علامت کے چہرے سے پردہ ہٹے گا تب آپ شاید داد دے دیں اور آپ سنتے رہیے علامتی اشار کہ اسے سمجھنے کی زندہ کرنا زمانے بھر سے الگ ہے لیکن نماز پڑھتا ہے مومنوں کی نماز بھی ہے خدا نہیں ہے اسی کی مرضی خدا کی مرضی خدا کی مرضی اسی کی مرضی یہ بتا ہے یہ جانتے ہیں کہاں سے لیا ہے یہ بیتاب ہلوری صاحب کی نصیت ہے کہ کرتاز بھائی آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں لیکن میں آپ کی عزت کرتا ہوں تو آپ میری نصیت پر عمل کیجئے زندہ ہوں تو نصیت مر جاؤں تو وسیت سمجھئے گا بیتاب صاحب نے کہا یہ بتا ضرور دیا کہ شیر لیا کہاں سے آپ نے تاریخ سے آیت سے ہے درائت سے ہے کہ روایت سے ہے تو میں بتاؤں آیت ہے اس کی کوئی مثل نہیں ہے لیکن مثل ہے مثل اور مثل میں بہت فرق ہے وہ بات میں آپ سمجھئے گا علماء سے پوچھئے گا اسی کی مرضی خدا کی مرضی خدا کی مرضی اسی کی مرضی خدا یقتہ کی دو جہاں میں مثل وہی ہے خدا یقتہ کی دو جہاں میں مثل وہی ہے خدا نہیں ہے شیر پڑ جاؤں آپ کا سناٹہ توفان میں بدلے کرتاز کرولائی اب اس کے آگے کے شیر نہ سنانا بچے چائے پھلا رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہ چائے اور لوگوں یہ چائے کی نظر شیر ہو جائیں سارے اس لیے مجھے کربلہ مولا بین الحرمین پانچ شابان کو پڑنا ہے سارے اشار بچا کے گوھری خالصہ سے بھی لے جا رہا ہوں سنیے گا شیر سنیے آذر کرتا ہوں جلائے مردے اگائے سورت ستارہ چوکھٹ بچو بلا لے وہ ایک بندہ ہے کبریہ کا لکھا یہی ہے خدا نہیں ہے صفات سارے خدا کے اس میں دکھائی دیں گے مگر یہ سچ ہے زمانے والوں قسم خدا کی علی علی ہے خدا نہیں ہے خدا نہیں ہے علی 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 اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بہت سارے اشعار بچا لیے جو نیزے کی طرح چپ جاتے خدا کی قسم خدا کی مسجد خدا کا کعبہ خدا کی آنکھیں خدا کا چہرہ یہ سب بچا لیے ہیں یہ مصرہ یاد رکھے گا کبھی سنیے کہ اگر یہ مراکھی میں بھی سناتے تو میں کہتا کہ بلکل صحیح ہے ہاں کوئی کچھ کہتا نہیں کہتا میں کہتا کہ صحیح ہے اس لیے کہ ہمارا امام ہر زبان جانتا چاہے وہ مراکھی میں ہو فارسی میں ہو جعبید بھائی پکار رہے ہیں شاید بلال پڑھوانا ہے ابھی پڑھوانا لیجیے گا پورا وقت ہے رات آپ ہی کے نام ہے میں چلا جاؤں گا ایک سلوات آٹھ پڑھئے بابا جو بلال اے بھائی اتنی ٹھنڈی سلوات سے کام نہیں چلے گا گوری خالصہ والی سلوات پڑھئے بابا جیسے پڑھتے ہیں مہترام شرن لکوی صاحب نے بہت محنت کی ہے اور یہ بکرے ہوئے ستاروں کو جوڑا ہے یہ موتی بکرے ہوئے تھے مرتب ترتی کر کے اب آپ کے میرے حوالے کر دی ہے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں میرے اوپر کوئی جانبداری کا الزام نہ جائے اس لیے بہت اچھی ردیب میں سنا رہے تھے نہیں یہیں پہ یہ موضوع ہوگا مصرہ نہیں نہیں لیکن بمبئی میں نہیں اگر میں کھینچ دونا اس ردیب کو نہیں تو شاید کھینچی چل جائے ردیب کے اوپر کھینچی چل جائے گی لیکن شرر صاحب نے جس احتیاط سے استعمال کیا موضوع وہیں پہ ہو رہا ہے مصرہ نہیں اور ہر زبان میں شاعری اس لیے بھی ہونی چاہیے تاکہ ہر جگہ ہر شہر کے بچوں تک یہ بات پہنچے اور جس مضامین کو مرتب کر کے آپ کے حوالے کیا جن مضامین کو اس کا تو جواب ہی نہیں ہے آئیے ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب کو آپ کے حوالے کرنا ہے میں مصرے سناتا ہوں آپ کے حوالے کرتا ہوں مصرے سنیے مصرے سن لیجئے سنیے مصرے سننا چاہتے ہیں مصرے سنیے سنیے مصرے سن لیجئے اس لیے کہ رات بھر ہوگا رات بھر اس جشن میں ہوگا نقی کا تذکرہ یہ مصرہ محترم کرتاز کرولائی صاحب کا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلعہ کس کا اچھا ہے تضمین کس کی اچھی ہے یہ دیکھی رہا ہوں مدہ کا شیر کس کا اچھا ہے اب ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب تضمین یعنی کائنات شائری کے کائنات یعنی آپ دیکھیں شائری کی جو کائنات ہے اور عدب کی جو کائنات ہے اس میں تضمین کا بھی ایک الگ میار ہے جس میں نام آتا ہے تو ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب کا آج مصرہ ہے اس طالب علم کا تو میں بھی تحبہ لے کے جانا چاہتا ہوں بہتاب ہلوری صاحب مقتہ محفیل کے طور پر میں مصرہ آپ کی حوالے کرتا ہوں نیا ہی سن لیجئے بلکل نیا سننا چاہتے ہیں تو نیا سنیے حاضر کرتا ہوں نیا ہی سنیے ایک سالوات پڑھئی ہے باواز بلند تاکہ ڈاکٹر نایاب ہلوری کو آپ کے حوالے کرو اس سے پہلے کہ ریاض بھائی مجھے داد دیں وہ سے پہلے میں کلام آپ کے حوالے کر دوں سنیے گا کہ کٹ نہیں اس کی حوالے سے کہ علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے ہاتھ بان کے پڑھ لہا ہوں آپ ہاتھ کھول کے سنیے علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے بہت اچھا مطلع سنا آپ کے سکوت پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں میں علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے وگرنا ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے بہت بہت اچھا سکنا ہے آپ یہ قبیلہ بڑا مضبوط ہے دیکھتا ہوں یہ اس قبیلے سے داد آتی ہے ایک منجل پہ لے جا کے چھوڑ دوں گا ذرا سنجید یہ سے سنیے گا تاکہ ڈاکٹر نایاب اللہ علی صاحب کو آپ کے حوالے کروں علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے شیئر سنیے تبرے کے حوالے سے بہت شیئر سنے ہوں گے لیکن اس نحج کا بھی ایک شیئر سنیے اور دعا میں آت اچھے گا علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے وگر نہ ہم کہا یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے تبرہ اتنا کرنا دشمنِ آلِ محمد پر زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے آباد رہیے شاعری سن رہے ہیں آپ سلامت رہیے یہ قبیلہ یہ قبیلہ ابھی بھی کر دو علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ایک شیر لے جا کے آپ کو چھوڑ دوں گا آپ چاہے داد دیں نہ دیں اس لیے کہ نازم وہ کب تک سنیے گا لیکن خرشید غازی پوری صاحب کی کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے تو پوری نظامت اپنے ہی کلام سے کرتا ہوں سنیے گا کہ علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے ہم دیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے وگرنا ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے ذرا سنجیدہوں کے شاعری سنیے کہ تبرہ اتنا کرنا دشمنِ آلِ محمد پر زمانہ پوجھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے ذرا سونچو شبِ آشور سے آشور کی مدت قرطاس آہستے سے پڑھو یہ زور سے سنیں گے ذرا سونچو شبِ آشور سے آشور کی مدت پھر میں ذرا سنیے ذرا سونچو شبِ آشور سے آشور کی مدت حیاتِ ہر ابھی کیا تھی حیاتِ ہر ابھی کیا ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں شاعری کہنے والے مطلب شاعری کرنے والے اور ماشاءاللہ بازوک لوگ تشریف کرمائیں حیاتِ ہر ابھی کیا تھی حیاتِ ہر ابھی کیا ہے پڑھوں آمادہ میں سنیے گا اب چونکہ اپنا ہی کلام سنا رہا ہوں تو بیسے سنیے کہ کرتاچ کو سننا ہے بہت کرتے شاعر سنیے گا کہ یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے بھتیجے کا عمل بدلائے گا اس کی تھپی کیا ہے آئے مولا آپ کو آباد رکھیں اگر پہنچ جائیں تو ملکہ غیرت جنابِ زینب سلام اللہ علیہہ کو سلام کرتے ہوئے اس احفر الزمن طالبِ علم کو نباز دیجئے گا علماء جو بزرگ تشریف فرما ہیں شعراء کرام برادران میں ان سے دعائیں چاہتا ہوں اور آپ سے اپنا حق مانگ رہا ہوں اگر شعر پہنچ جائے تو بولئے گا کہ یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے بھتیجے کا عمل بدلائے گا اس کی بھوپی کیا ہے زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی کوئی زینب سے پوچھے رہبروں کی رہبری کیا زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی کوئی زینب سے پوچھے رہبروں کی رہبری کیا ہے کوئی آسان نہیں مثلِ خدیجہ ہونا ڈاکٹر نایاب اللہوری صاحب ایسی محفیل ہو رہی تھی جہنپوشی رازے ہی ہیں کہ تضمین سب کر کے جا رہے تھے لیکن ڈاکٹر نایاب اللہوری صاحب نے جو تضمین کر دی وہ واقعی اس محفیل کے ماتھے کا جھومر بن کے آج تک چمک رہی ہے کوئی آسان نہیں مثلِ خدیجہ ہونا پوری منطبت ہے ایک ہی مزرے میں اٹھا لیجیے گا مزرہ کوئی آسان نہیں مزرہ جونپور کا تضمین ڈاکٹر صاحب کی کوئی آسان نہیں مثلِ خدیجہ ہونا ڈاکٹر نایاب اللہوری صاحب نے کہا پوری محفیل ایک طرف ہو گئی تضمین ایک طرف کوئی آسان نہیں مثلِ خدیجہ ہونا ڈاکٹر صاحب نے کہا شرط ہے اس کے لیے مادرِ زہرہ ہونا کوئی آسان نہیں مثلِ خدیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادرِ زہرہ ہونا شرط مشروط اگر شرط ختم تو مشروط خود بخود اور بڑی بیتابی کے ساتھ بیتاب ہلوری صاحب وہ بیتاب ہیں لیکن اب ظاہر چی بات ہے کہ مصرہ میرا ہے تو تزمین تو میں سناوں گا ہی تیار ہیں مصرہ میرا ہے اس لیے کہ شہنشاہ تزمین محترم ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب اوفو مشہد کی عظیم شخصیتیں جس میں ہمارے برادر بزرگ ریاض مشہدی صاحب ہمارے علماء اکرام مولانا شرر نقوی صاحب جعبید گوپال پوری صاحب کے لیے میرے پاس حکم آیا ہے بیتاب ہلوری صاحب کے بعد ایک ردیف ہے جو مجھے بتائی گئی آیا گیا یا آئے گا جائے گا یہ دو ہیں غالباً آئے گا جائے گا اس ردیف پہ کلام سنائیں گے محترم اب آئے گا جائے گا کا معاملہ یہ ہے کہ اب وہیں پہ ختم ہونی ہے میں پھر اگلے سال تک کے لیے ملتبی ہونی ہے ختم نہیں ہونی ہے سنا دوں مطلع کے بعد تضمین اجازت ہے تضمین سنیے کہ عمر بھر کلامِ قرطاز و زبانِ قرطاز عمر بھر کرتا رہے گا جو نقی کا تذکرہ نازم سن کے نہیں شاعر سمجھ کے سنیے گا عمر بھر کرتا رہے گا یہ تو بالکل بھاپ نکلتے ہوئے مسریں خدای قسم تم کہے بھی نہیں سکتے کہ نئے آئے سنیے گا کہ عمر بھر کرتا رہے گا جو نقی کا تذکرہ زندگی کے بعد بھی ہوگا اسی کا تذکرہ عمر بھر شاید کلام کہتا تو ہم بہت زیادہ داد مل جاتی عمر بھر عمر بھر کرتا رہے گا دوکسا آپ تضمین ہی پڑھوں گا بس اور داد آپ سے چاہتا ہوں خصوصی کہ عمر بھر حسنِ ریایت دیکھئے عمر بھر ہوگا عمر بھر کرتا رہے گا جو نقی کا تذکرہ عمر بھر کرتا رہے گا جو نقی کا تذکرہ زندگی کے مدرسی صاحب مدرسی صاحب سنیے گا زندگی کے بعد بھی ہوگا اسی کا تذکرہ روزِ آشورہ کے سورس سے اجازت مانگ کر اب چاہے جیسے آپ سنیے گا مصرہ ذہن میں رکھئے گا پھر مطلع پڑھتا ہوں پھر مطلع پڑھتا ہوں اب مطلع مطلع سنگیے پھر مطلع پڑھنا ہوں تاکہ تذمین سے مسلسل ہو جائے اور تذمین اگر ہو گئی ہو تو دعاوں میں یاد رکھے گا ورنہ میری تذمین مجھے واپت کر دی کہیں اور پڑھ کے داد لے لوں گا کہ عمر بھر کرتا رہے گا جو نقی کا تذکرہ زندگی کے بعد بھی ہوگا اسی کا تذکرہ روزِ آشورہ کے سورس سے اجازت مانگ کر رات بھر اس ججمے ہوگا نقی کا تذکرہ